تو پہلے ہم کراچی میں بات کرتے ہیں سبا نور سے سبا بتائے گا کہ طالب علم جو پڑھتے ہیں سارا سال ان کا اس پر کیا کہنا ہے کہ روز بروز ہم دیکھ رہے چیٹنگ ہو رہی ہے اور دوسرا یہ بتائے گا کہ دو پیپرز کے بعد جاتھ تیسرے روز کیا صورتحال رہی کیا آج بھی چیٹنگ ہوئی؟ آج برکل آج نبی اور دسویں جماعت کا جو ہے وہ پیپر پیپر تھا اور آج بھی جو ہے وہ صورتحال کچھ مختلف نہیں تھی ہمیشہ کی طرح وہی ہوا اور صرف دس منٹ بعد جو ہے وہ واتسپ گروپ پھر سے ایکٹیو ہوا متحرک ہوا اور صرف دس منٹ بعد جو ہے وہ تمام سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ واتسپ پہ سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ فرام کر دیے گئے اتنی فاسٹ سرویس تھی واتسپ گروپ پر کے جو انتظامیاں ہیں جو بورڈ انتظامیاں ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکی اور نقل مافیا جو ہے وہ اس کا راج نظر آیا ہے نہ صرف جدید طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے بلکہ بوٹی مافیا بھی جو ہے وہ آس پاس جو ہے وہ امتحانی مراکس کے موجود رہی دفعہ ایک سو چوالیس نافیس کی گئی ہے آس پاس جو ہے وہ فوٹو سٹیٹ مشینری جو ہے وہ بند کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی نقل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے دوسری جانب چیئرمن بورڈ کی جانب سے جو ہے وہ ایف آئی اے کو خط بھی لکھا گیا جس میں کہا گیا کہ تمام جو ہے اداروں کو جو ہے وہ واتسپ گروپ جو ہے وہ بند کیے جائیں لیکن اس پر بھی کوئی خاطر خواہ عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا جس کے سبب سٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں جو کہ محنت کر رہے ہیں ان کی کارکردگی پر جو ہے وہ خاصا اثر پڑا ہے دوسری جانب اگر ہم انتظامات کی بات کریں بورڈ کے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انتہانی مراکس میں جو انتظامات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں کئی مراکس میں جو ہے وہ بجلی نہیں ہے کچھ میں جو وہ پنکے ہیں تو وہاں لوڈ شیڈنگ کا اس قدر سسلہ جاری ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ گرمی میں پیپر دینے پر مجبور ہے اور نہایت پریشان ہے نہ پانی کا انتظام ہے نہ بجلی کا انتظام ہے اس تمام تر صورتحال نے ان محنت کرنے والے طلبہ کو آج جو ہے وہ حوصلہ پست کر دیا سٹوڈنٹس جو ہے وہ بہت پریشان ہے اس تمام صورتحال کو جلد از جلد کنٹرول ہونا چاہیے اور چیئرمن بورڈ کا خود کا بھی یہ کہنا ہے کہ تمام انتظامات جو ہیں وہ اس سے وہ خود بھی مطمئن نہیں ہے جی ٹھیک ہے سب آپ ہمارے ساتھی رہیے سجاد پاشا سے مزید بات کریں گے سجاد آپ بتائے گا کہ یہاں پر سکھر میں کیا سیچوئیشن ہے کیا بچے پڑھ کر ہی پیپر پاس کرتے ہیں یا اسی طرح سے بوٹی مافیا اور واتس ایپ گروپ پر ریلائے کر رہے ہیں دیکھیں مدیہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے انتحانات میں طلبہ اور طلبہ کا نکل کرنا جو ہے وہ اب ایک ناسور بن چکا ہے آج جو ہے وہ نوی جماعت کا بائیلوجی کا اور دسویں جماعت کا اسلامیات کا پرچہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے جو نکل کرنے کی جو طلبہ اور طلبہ نکل کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سرکاری اسکول ہیں وہاں سارا سال تدریسی عمل نہیں کیا جاتا طلبہ اور طلبہ کو صحیح سے نہیں پڑھائے جاتا وہ پورے سال کے بعد جب وہ امتحانات دینے آتے ہیں تو ان کو یہاں پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نکل کرنا ان کی مجبوری بن جاتا اور وہ کسی طرح سے بھی جو ہے نکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی وارٹس اپ نے اب جو ہے وہ نکل کو بہت ہی زیادہ آسان بنا دیا ہے طلبہ و طلبہ کھلے بہ آسانی جو ہے وہ موبائل فون جو ہے وہ امتحانی مراکز میں لے جا رہے ہیں کیونکہ جو ہے وہ رسمی طور پر ان کی تلاشی لی جاتی ہے امتحانی مراکز میں جانے سے پہلے اور وہ بہ آسانی اپنے موبائل فون لے جاتے ہیں اور جیسے ہی ان کو پیپر ملتا ہے کچھ ہی دیر بعد کچھ ہی ملٹو بعد جو ہے وہ پیپر جو ہے وہ وارٹس اپ کے ذریعے باہر آ جاتا ہے امتحانی مراکز سے اور جس طرح سے سوشل میڈیا پر کوئی بھی ویڈیو وائرل ہوتی ہے اسی طرح سے یہ اس پیپر کے جو حضر شدہ جو جوابات ہیں وہ بھی وائرل ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تعلیمی بورٹ سکھر کی ہے وہ مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کر رہے ہیں نکل روپنے کے احکامات دے رہے ہیں سیکرٹری بورٹ رفیق پل کے مطابق جو ہے وہ تین روز میں پانچ سو سے زائد جو ہے وہ کوپی کیس کیے گئے ہیں نہ صرف سکھر بلکہ لڑکانہ کی اگر میں بات کروں تو لڑکانہ میں بھی جو ہے وہ نکل کا سلسلہ کھلے عام جاری ہے یہاں تو چھاپا مارٹی میں جو ہے وہ کچھ عملی اقدام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن لڑکانہ میں جو ہے وہ کسی طرح کی کوئی بھی جو ہے وہ سکتی نہیں ہے طلبہ پہ